بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فیس کے اوپر آئیس کیوب کو رب کرنا سیف ہے کیا آئسینگ کرنا جو ہے آپ کو بہت ساری سکن پروڈیم سے چھوٹکارہ پاس سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے پورے دن جو ہے ہیکٹیک روٹین ہوتی ہے پورے دن میں جو ہے ہم کاموں میں مشکور رہتے ہیں اپنی سکن کو اگنور کرتے ہیں سکن کے اوپر جو ہے ائر پولیشن کے اثرات جو ہے بہت کم ایج میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں سکن ڈرائی ہو جانا سکن کے پریکننگ ہونا پری میچور ایجنگ کا ہو جانا تو اس کی وجہ سے بہت ساری خواتین جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں پھر وہ رکھ کرتی ہیں مارکٹ کا جہاں سے مہنگی مہنگی جو ہے وائٹنگ کریمز لیتی ہیں سیرمز لیتی ہیں سکرب لیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت مہنگے مہنگے فیس واشش کا سہارا لیتی ہیں پولرز کا رکھ کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان کے فیس کے پر جو ہے گلو آئے ان کے فیس کے جو سکن پرابلمز ہیں وہ حل ہو جائیں اور اس کے اوپر جو ہے اچھی خاص سا آماؤنٹ میں جو ہے وہ پیسہ خرش کرتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت سسا سا بہت سمپل سا جو ہے طریقہ بتاؤں گی کہ آپ جس جو ہے فیس کے پر آئیس کیوب کو رب کر کے جو ہے بہت زبردہ سی گلو لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ آئیسنگ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو سکن ہے اس سے بلڈ سرکولیشن جو ہے بوس ہوتی ہے اور جب بلڈ سرکولیشن بوس ہوتی ہے تو it gives you ریڈین اینڈ گلوئنگ سکن اور یہ ایک کورین بیوٹی ٹرینڈ ہے اور جو آپ کی فیس کو گلوئنگ بناتا ہے سموتر بناتا اگر آپ کے فیس کے پر ایکننگ کا مسئلہ ہے اگر آپ کے فیس کے پر جو ہے ڈلنس ہے تو کورین کیا کرتے ہیں کہ اپنے فیس کے پر جو ہے آئسنگ کرتے ہیں فیس کے پر جو ہے آئس کیوب کو رب کرتے ہیں اور یہ کرنے سے جو ہے ان کے فیس کے پر جو ایکنگ کا مسئلہ ہے وہ چاہے ڈلنس کا مسئلہ ہے چاہے ان کے فیس کے پر جو ہے گلو نہیں ہے تو وہ یہ تمام مسائل کو حل کرتے ہیں with the help of the ice cube اب ice cube جو ہے وہ آپ الوویرہ کا جوس لے کے بنا سکتے ہیں آپ جو ہے گرین ٹی جو ہے اس کے آئس کیوبز بنا سکتے ہیں آپ ملک جو ہے اس کے آئس کیوبز بنا سکتے ہیں آپ جو ہے کافی کے آئس کیوبز بنا سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے آپشنز آپ کے پاس ہیں آپ جو ہے ان کو یوز کیجئے اور اپنے فیس کے پر اپلائی کیجئے لیکن طریقہ کار جو ہے ہونا چاہیے کہ آپ اس کو آئس کیوب کو کسی کورٹن کلوت کے اندر ریپ کیجئے اور آفٹر ڈیٹ رب آور افیکٹڈ ایریا تو تب آپ کو جو ہے بغیر سائیڈ افیکٹ کے آپ بہت زبردار سے ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے فیس کے اوپن پورس کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے چیکس کے اوپر بہت زیادہ اوپن پورس ہوتے ہیں جو دیکھنے میں اچھے خود کو بھی نہیں لگتے دوسروں کو بھی نہیں لگتے نوز کے پر بھی کچھ لوگوں کے اوپن پورس کا مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے جب فیس کو واش کرنا ہے تو انہوں نے اپنی ایک ہیبٹ بنانی ہے کہ آفٹر واشنگ فیس انہوں نے جو ہے آئیس کیو بیک لینا ہے اور اس کو رب کرنا ہے آل اوور دا افیکٹڈ ایریا تو جس کی ویرہ سے بہت ہی کم دنوں میں بہت زبردار سے جو ہے وہ ریزلٹ لے سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ ملک آئیس کیو بناتے ہیں تو ملک کے اندر لیکٹک ایسٹ ہوتا ہے جو آپ کی فیس کے پر ڈیڈ سکن سیل جو ہے اس کو کلیر کرتا ہے آپ کے فیس کو بہت زبردار سی گلو کرے گا یہ ایکسورییٹ کرے گا آپ کی سکن کو اور ایک نیچرل گلو جو ہے آپ کے فیس کے پر آئے گی جن لوگوں کو پری میچور ایجنگ کا مسئلہ ہے وہ بھی کیا کر سکتے ہیں کہ وہ کافی کے آئیس کیوب جو ہے وہ بنا کے رکھ لیں اور کافی کے آئیس کیوب کو جو ہے آفٹر واشنگ دیئر فیس وہ اس کو اپلائی کریں ایلو بیرا کے آئیس کیوب بنا سکتے ہیں ٹی ٹری جو ہے اس کے آئیس کیوب بنا سکتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں ان کے فیس کے پر جو پری میچور ایجنگ ہے اس کے مسئلے کو حل کریں گے اور فیس کو جو ہے بہت زبردار سی گلو بھی دیں گے فیس کو جو ہے بہت زبردار سی لک دیں گے اور کرنا صرف جس ہے کہ آپ نے اپنے فیس کے پر جو ہے وہ آئیسنگ کرنی ہے اور اس کورین جو بیوٹی ٹرینڈ ہے اس سے ہنڈر پرسن جو ہے آپ نے ریزرٹس لینے ہیں لیکن آپ نے اس کو سیف طریقے سے جو ہے یوز کھنا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اگر جو ہے کچھ خواتین کی آنکھوں کے نیچے آئی بیکس کا مسئلہ ہوتا ہے ان کی آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ ڈاک سرکلز کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی آنکھوں کے نیچے جو ہے آئیسنگ کر سکتے ہیں لیکن آنکھوں کے نیچے آئیسنگ کرتے ہوئے اپنے اتیار کرنی ہے آپ نے آپ نے کورٹن کلوس کے اندر جو ہے اس کیوب کو جو ہے ریپ کرنا ہے اور بہت ہی جینٹل ہینڈ کے ساتھ جو ہے صبح کے ٹائم اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے انہوں نے آنکھوں کے نیچے جو ہے آئسنگ کرنی ہے جو گرین ٹی ہے سوری اس کو جو ہے آپ اس کے کیوبز بنا لیجے اور اس کو آنکھوں کے نیچے جو ہے رب کیجے تو آپ کے آئی بیکس کا مسئلہ آپ کے ڈاک سرکلز کا مسئلہ جو ہے بہت ہی کم دنوں میں جو ہے حل ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیس کے پر جو آپ پروڈکٹ جیوز کر رہے ہیں چاہے آپ وائٹننگ کریم جیوز کر رہے ہیں چاہے آپ وائٹننگ سیرم جیوز کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کی میکسیمم ایبزورپشن جو ہے آپ کی سکن میں ہو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہے بیفور اپلائنگ اینی پروڈکٹ آن یور فیس آپ اس سے پہلے جو ہے فیس کے پر آئسنگ کیجئے فیس کے پر جو ہے آئس کیوز کو رب کیجئے اس کے بعد پانچ منٹ کا گیپ دیجئے اور اس کے بعد جو ہے کسی بھی پروڈکٹ کو اپنے فیس کے پر اپلائے کریں تو آپ کو امیزنگ ریزرٹ جو ہے ملیں گے اور آپ کے فیس کے پر جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے اپنا ہنڈر پرسن جو ہے وہ دیں گے تو یہ کچھ بینیفیٹس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے آج اس ویڈیو میں جو ہے شیئر کیے اگر آپ کو ویڈیو لگے تو آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ بلکل فری ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہے ویڈیو کو اپنی فرینڈز کے ساتھ جو ہے شیئر کیجئے اللہ حافظ